ہندوستان سے جب مغل سلطنت کے خاتمے کے بعد ایشٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں اپنے قدم جمع لیے تب ہی دلی سے جبل پور تک کے راستے میں پڑھنے والے سبھی پولیس تھانوں میں کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرتا تھا کہ جب کسی نہ کسی کے گائب ہونے کی ریپورٹ نہ لکھوائی جا رہی تب دور کا سفر کرنے کے لیے نہ تو ریل گاڑی تھی اور نہ ہی موٹر بس لوگ جھنڈ بنا کر کافلوں میں پیدل یا اوٹ کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے لیکن اچانک ایک دور ایسا آیا جب دور کے سفر پہ نکلے کافلے گائب ہونے لگے کراچی لاہور کاتھیا وار کے ویاپاری بڑی تعداد میں اپنے پورے کے پورے کافلے کے ساتھ غائب ہو جاتے تھے انگریز اکثر یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ان لوگوں کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا یہاں تک کہ چھٹی سے لوٹرے ایسٹ انڈیا کمپنی کے سپاہی تک گائب ہونے لگے ادھر پولیس کی جانچ آگے ہی نہیں بڑھ پاتی تھی کیونکہ گائب ہوئے لوگوں کی کوئی نشانیاں نہیں ملتی تھی سن اٹھارہ سو نو میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے کرنل ویلیم سلیمین کو اس راز کا پتہ لگانے کی ذمہ داری دی جب کرنل سلیمین جبلپور میں اپنے سینکوں کے ساتھ آ رہا تھا وہ جبلپور آ گیا لیکن اس سے دو میل پیچھے چل رہا ہوا کافلہ گائب ہو گیا اور کبھی نہیں پہنچا سلیمین کو شروعاتی جاج میں ہی یہ پتہ چل گیا کہ ان گائب ہوتے ہوئے لوگوں کے پیچھے ڈھاگوں کا ایک بڑا گروہ کام کر رہا ہے جو جبلپور اور گوالیر کے جنگلوں میں بھٹکتا رہتا ہے سلیمین دن رات ان ڈھاگوں کے پیچھے لگا رہا اور اسے پتہ چلا کہ ان ڈھاگوں کی تعداد کم سے کم پاس سو ہے اور یہ اپنے ایک الگ زبان کا استعمال کرتے ہیں جسے راموسی کہتے ہیں سلیمین نے دھیرے دھیرے ان ڈھاگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا اصل میں ان ڈھاگوں کا اپنا سماج اور گاؤں ہوتا تھا یہ ماں کالی کے بھکت ہوا کرتے تھے اور ان کا ماننا تھا کہ ماں کالی ان کی کل دیوی ہے پرانی زمانے میں لوگ سو دو سو کا جھنڈ بنا کر سفر کیا کرتے تھے راستے میں ہی انہیں مہینوں لگ جاتے تھے تاجیر اور تیرتھی آتری زیادہ سے زیادہ وقت دن میں چلا کرتے تھے اور رات میں کہیں ڈیرہ ڈال کے آرام کیا کرتے تھے ان ڈھاگوں میں چار طرح کی ٹھولی ہوتی تھی پہلی ٹھولی کا کام تھا ان مسافروں کے ساتھ مسافر بن کر گھل مل جانا مسافر انہیں پہچان نہیں پاتے تھے اور اپنے ساتھ ملا لیتے تھے ایک دو دن میں یہ ٹھک پتا کر لیتے تھے کہ ان کے پاس کتنا پیسہ اور کتنے گہنے ہیں پھر یہ دوسرے کی روح کو خبر کر دیتے اور ان کے آنے کے بعد کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا دیتے جب تاجیروں کا جھنڈ بے ہوش ہو جاتا تب یہ ٹھک باری باری سے سب کا گلہ گھوڑ دیتے تھے اس کے لیے وہ ایک رومال رکھتے تھے جس کی دونوں گھٹھوں میں ایک ایک سکہ باندھ کر اسے مٹھی میں پھسا لیتے تھے پھر تیسرا گروہ آ کر ان مسافروں کا پیسہ گہنے اور جو کچھ بھی ملتا اسے لوٹ لیا کرتے اور چوتھا گروہ ان لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا کام کرتا جنگل میں ہی ایک بڑی سی قبر کھو دی جاتی تھی اور لاشے کم جگہ لیں اس لیے لاشوں کا گھٹنا اور ریڑ کی ہڈی توڑ کر قبر میں دفنا دیا جاتا تھا اسی لیے گائے بھوئے کافلوں میں سے پولیس کو کبھی کسی کی لاش نہیں مل پاتی تھی ان تھگوں کا سردار تھا بہران تھگ کرنل سلیمن نے کئی تھگوں کو پکڑ کر چہراؤں پر فاسی دے دی تھی لیکن اسے چاہیے تھا بہران تھگ کیونکہ بہران تھگ کے پکڑے جانے پر ہی یہ کہانی ختم ہو پاتی آخر کار دس سال دن رات بھٹکنے کے بعد سلیمن نے بہران تھگ کو دبو چھی لیا بہران تھگ نے اپنے سارے گناہ قبول کیے اور ساتھی پولیس کو ان ساری قبروں پر بھی لے گیا جہاں اس نے لاشے دپنائی تھی کنکالوں کو گننے کے بعد سلیمن نے سرکاری پھائل میں ان کی تعداد پانچ ہزار سات سو بیاسی بتائی تھی جبکہ گائے بھوئے لوگوں کی تعداد 11000 کے قریب تھی تھگ بہران نے سلیمن کو بتایا کہ بہت ساری قبرے میں بھول چکا ہے تھگ بہران کا یہ قبول نامہ جس فائل میں درج ہوا اسے آدھار بنا کر فلیپ ایم تھیلر نے ایک کتاب لکھے جس کتاب کا نام ہے کنسیشن آف دہ تھگ بولیوڈ کے اداکار اپنے آنے والی فلم تھگس آف ہندوستان میں بہران کا کردار نبھا رہے ہیں تھگ بہران نے ستر سو نبے سے اٹھارہ سو چالیس کے بیچ اپنے ہاتھوں سے نو سو اکتیس قتل کیے تھے جو گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے اور امیتہ بچن کر رہے ہیں تھگ سید امیر علی کا کردار جو کہ تھگ بہران کا خاص ساتھی ہوا کرتا تھا جبالپور میں کرنل سلیمن کے نام پر ایک سلیمن آباد بسایا گیا جہاں آج بھی ہر سال انگلینڈ سے کرنل سلیمن کے خاندان کے کچھ لوگ آتے ہیں